اسے آپ لوگ یہ ایسی دو ایسی یہاں پہ ہے یہ ایک ایسی ہے دیکھیں ہینول تھرماشٹیٹ ہے اس کا کولنگ کا مسئلہ ایک اور ایسی ہے اس کو میں چالو بھی کر دیتا ہوں یہ میں نے چالو کر دیا ہوں سسٹن پہ تنپریچر ہے ابھی کول ہون نہیں ہوگا ہے دیکھیں دوسرا ایسی وہ ہے وہ بھی کولنگ نہیں کر رہا یہ دو ایسی کا مسئلہ یہاں پہ چار ایسی ہے وہ ایک ایسی ہے ایک وہ سیڈ میں ایسی ہے وہ دونوں بتا سہی ہے یہ ایسی بھی ٹھنڈا بتا رہا نہیں کر رہا اوکی بریون اس کو بھی ابھی فین اون کیا ہے تمپریچر فوٹی فائی پہ کر دیا ابھی جاتے ہیں اوپر چیک کرتے ہیں یہ دونوں ایسی کا بلوار موٹر وغیرہ کمپریسر بربر چل رہا کی نہیں چل رہا چلتے ہیں ابھی اوپر اوکی بریون ویڈیو پہ بنے رہے یہ تو لگ رہا ہے ٹرین یا کیریئر کا ایسی ہے پورا پینٹ کیا ہوا ہے اس کے بجا سے نہیں دیکھ رہا ہے یہ ٹرین کا ایسی ہے اوکی بریون یہ ٹرین کا ایسی ہے یہ دوسرا ایسی جو ہے یہ رہیم کا ہے اوکی بریون گولوں کا اہر کا تو ایک کمپریسر چالو ہے دوسرا کمپریسر چیک کرنا پڑے گا یہ دونوں ایسی میں بتاتا ہے کلنگ نہیں ہو رہا یہ ایک ایسی اور ایک ایسی ہے اوکی بریون تو چیک کرتے ہیں پہلے اسی سے چالو کرتے ہیں اسی سے چالو کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بلور تو لگ رہا چل رہا ہے اور کننیسر موٹر بھی چل رہا کمپریسر ہیٹنگ آ رہا ہے لیکن چیک کریں گے گیش وغیرہ بربر ہے کی نہیں اوکی بریون میں ویڈیو پہ بنے رہے دیکھ پا رہا ہوں کہ ایک کمپریسر چالو ہے ریٹن جو بردست ہے اور یہ جو کمپریسر ہے یہ کمپریسر ایسی لگ رہا کی لیک ہے اور چالو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں سے آئیل نکلا ہوا ہے ایک پا رہے ہوں گے آپ رہے بھی ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ کمپریسر کو چالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیک کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے اوکی بریون ریڈیو پہ بنے رہے دیکھیں ابھی میں نے وائرنگ باکس بھی کھول دیا ہوں اور ٹھیک کر پا رہا ہوں دیکھیں یہ کمپریسر چالو ہے کمپریسر دوی ہوئی ہے اور یہ کمپریسر چالو نہیں ہے دیکھ رہے ہوں گیا دیکھ رہے یہ پوش پوش ہوا ہے اور یہ پوش نہیں ہوا ہے مسئلہ پیس میں گائز نہیں ہے اس کے وجہ سے وہ مسئلہ بندہ ہے کہ یہ ریل پی میں خریف ہو گیا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو کمپریسر کو چالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں دبا کے کانٹیکٹر کو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحانہ کانٹیکٹر دبانے کے بعد کمپریسر چالو ہو جاتی ہے اوکے بیون یہ دیکھیں میں دبا دیا ہوں اور کمپریسر چالو ہو گئی لیکن ابھی گائز خائق نہیں ہے وہ لگتا رہا میرے کو ہنڈر پسنٹ کی ہلپی میں پری پہ یادہ پھر کمپریسر کہیں سے لیک ہو گیا یہ دو ہی مطلبہ ہو جاتا ہے اوکے بیون ہاں لیک ہے گائز نہیں ہے بلکل ٹھنڈا نہیں ہے ہیٹ بھی نہیں ہو رہا اوکے بیون ابھی ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہاں پہ لیک ہے مطلبہ کیا ہے اوکے بیون چارجن میں میں مانگایا ہوں اور گائز بھی مانگا رہا ہوں چیک کرنا پڑے گا لیک چیک کرنا پڑے گا جب تک میں دوسرا یونٹ کو کھولا ہوں ابھی یہ دیکھیں اس کا بھی ایک کمپریسر ایسا لگ رہا یہ دیکھیں آئی با یہ دیکھیں مین کنٹرول یہ ہے اور اسی سے جب آئی دونوں کونٹیکٹر میں ہوا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کونٹیکٹر میں ہوا ہے تو دیکھ پا رہے ہیں مین ٹرمینل کدھر گیا بھائی یہ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ کونٹیکٹر کمپریسر کا ہے کمپریسر کا اور یہ بلور موٹر کا یہ بلور موٹر کا ہے اور یہ فرسٹ کمپریسر کا اور یہ شکنٹ کمپریسر کا شکنٹ کمپریسر دیکھ رہے ہیں نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی سے لپنگ کیا ہوا کنڈیسر موٹر کے لیے دو کنڈیسر موٹر ہے اس سے لپنگ کیا ہوا اور دوسرا سے دوسرا سے ایک کون سار لپنگ کیا ہوا ہے یہ بلور موٹر کے لیے یہ فرسٹ کمپریسر یہ شکنٹ کمپریسر فرسٹ کمپریسر چالوں نہیں ہے کہ پسکتے ہویا ہے اس سے لوپنگ کیا ہو گیا ایک پیس دیا ہوگا ہے سب میں یہ کمڈیسر موٹر کے لئے اور پر آخر میں کیا ہو ہے ریلے میں ریلے سے پھر بائی پاس ہو کے کمڈیسر ماٹر چالوں ہوتی ہے ایک ٹیم ڈیلے لگائیں ایک کمپریسر کے لئے ایک کمپریسر میرے خیال سے ٹائریکٹر سے بائی پاس ہو کے چالوں ہوتی ہے اپنے ہم کو چیک کرنا ہے کہ دوسرا کمپریسر کیوں چل رہا ہے اس میں guys ہے کیوں کہ سیکشن یہی پہ چک سے یہاں��چہ ہو جائے گا لو پری سر یہ لو پری سر کا سétais میں اور یہ ایک لو پری سر چک کر لیں گے اوپر والا یہ ہائی پری سے ہے یہ ہائی پری سر یہ یہ لو پری سر represent اللہ بارoqu سے ہے کہوم Psayout sich میں نہیں ہے اگر กا لائے گا تو پہدار کیوں نہیں چل رہی ہے وہ چک کرنا ہے کیوم چ Espator ہے اگر ویڈیو سے بانے رہے ہیں جس ویڈیو سے چک کھنا ہوں اور یہ یہ کمپریسر چالوں ہے اس میں 55 پریسر ہے جو میں نیچے والا میں لگایا ہوں تو نیچے والا میں دیکھئے پریسر 150 لگ بگ ہے ٹھیک ہے مطلب کمپریسر چالوں نہیں ہے یہ کمپریسر کو چیک کرنا ہے جو کونٹیکٹر نے پوس کیا ہوا ہے یہ جو دبا ہوا نہیں ہے تو اس میں کیوں پاور نہیں آ رہی کہاں سے پاور بجدی نہیں آ رہے وہ لازم چیک کرنا پڑے گا تو ویڈیو میں بنے رہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہاں سے پروبلم ہو رہے ہیں ابھی میں نے پورا کھول خال کے چیک کیا ہوں بہت سارا وائر ہے اس کے وجہ سے پروبلم نہیں معلوم پڑھ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے اور نیچے کا ٹرمینل بھی نہیں ڈھینڈ با رہا تھا یہ دیکھئے پورا وائر ایل پی ایچ پی پورا کو چیک کیا ہوں ایل پی ایچ پی برابر ہے پورا صحیح ہے بیلڈ بھی بلور گرام بھی بلور بھی موٹر بھی صحیح چل رہا ہے ایک کمپریسر چل رہی ہے دیکھئے ایک کمپریسر نہیں چل رہا ہے یہ فرسٹ کمپریسر کا ہے اور یہ شکنڈ کمپریسر یہ بلور موٹر کا ہے ھیک ہے تو ابھی ہم نے دیکھا ابھی دیکھا ایل پی وائر کی در جا رہا تھرمو شٹیٹ کی لیے یہ دیکھئے ہر چندر ر پر نمائے کسی کرتے ہیں 2 ڈیونٹی ورلڈ کی آر رہا ہر چھئے وائی ون فرسٹ کمپریسر وائی ٹو سکھنڈ کمپریسر بلان موٹر کے لئے تو سی ٹو جو ہے اس میں بجلی نہیں آرہی ابھی میں چک کر پا رہا ہوں سی ٹو میں بجلی نہیں آرہی مصلا لگتا مسلا ہے میں سی ٹو میں ڈالا ہوں اور سی میں ڈالا ہوں سی ٹو اور سی میں ٹھیک ہے تو دیکھئے بجلی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور سی ون میں دیکھاتا ہوں سی ون میں کرتا ہوں یہ دیکھیں سی ون اور سی تو دیکھئے ٹوانٹی فور وٹ آرہا ٹھیک ہے تو ابھی ایسا کریں گے کہ ہم کمپریسر کو چالو کرنے کی کوشش کریں گے تو سی ون اور سی ٹو کو جو نا لپ کر دیں گے اوکے برمان سی ٹو کا وائر کو نکال دیں گے اور اسی سے سی ون سے لپن کر کے دیکھیں گے کہ کمپریسر چالو ہو پاتی ہے کہ نہیں وہ ارنا تھرمو ایسٹیٹ میں پرمانہ میں ہے اس کا مطلع ہرمو ایسٹیٹ پھر چینج کرنا چاہیے اوکے ایبریون تو ابھی ہم لوگ وہ لوپنگ کر کے چیک کرے گا اوکے ویڈیو پہ بنے گا ہم لوگ نے یہ جو ہے نا دیکھیں یہ فرسٹ کمپریسر کا اللو والا ہے اور سکنڈ کمپریسر کا اورنج والا ٹھیک ہے تو یہ دونوں کو میں لوپنگ کر دیا ہوں ایک ہی ابھی سی پی میں دونوں کمپریسر چلے گی ٹھیک ہے کیونکہ نیچے سے دوسرا سی پی آ ہی نہیں رہی یہ میں نے دوسرا والا سی پی کا جو سی ون ٹو سی ٹو کا جو تھا یہ لوگرین یہ میں نکال کے ابھی میں ٹیپ مار دیتا ہوں اوکے ابھی ہمیں یونٹ کو چالوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں گیس چیک کرتا ہوں اوکے بس وہی مسئلہ ہے میرے کو نہیں لگتا ہے کہ دوسرا کوئی مسئلہ ہوگا اور نیچے سے کچھ تھرمو سٹیٹ میں پربلم ہے بہت پرانا تھرمو سٹیٹ ابھی میں نیچے جاؤں گا تو تھرمو سٹیٹ بھی دکھاؤں گا اس کا کیا مسئلہ ٹھیک ہے ابھی دوسرا یونٹ کا باقی کام ہے وہ کمپریسر میں لیک ہے یا گیس لیک ہے وہ تو چیک کرنا پڑے گا یہ یونٹ ابھی انساءاللہ چالوں ہو جائے گی ابھی چالوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اوکے ویڈیو پر بنے رہے ہیں کمپریسر چالوں ہو گیا ابھی میں اس لیٹر چالوں گیا ہوں اور دے دوں کمپریسر بھی چالوں ہو گیا مطلب کی تھرمو سٹیٹ کا مسئلہ تھا ابھی نیچے جائیں گے تھرمو سٹیٹ میں اگر گاڑی میں ہوگا تو وہ لگا دیں گے اور اس کا ایک کامڈیلے چاہے تو کامڈیلے کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ دونوں کمپریسر چاہے نا ایک ساتھ چالوں اوکے تو یہ تھا کیا ہوگا پہلے اگر کمپریسر چالوں نہیں ہو رہے تو پہلے تو ہم کو مل ہی نہیں رہا تو ٹرمینل دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ نیچے ہے ادھر دیکھیں وہ تھرمو سٹیٹ کمپریسر ہی آیا ہوا ہے لیکن ادھر معلوم پڑا نیچے دیکھا تو ٹرمینل نہیں دیکھ جاتا ہو پہلے وہی چیک کرنا ہے تھرمو سٹیٹ سے بجلی آ رہی کی نہیں پہلے کوئی بھی یونیٹ میں جائیں تو پہلے بجلی چیک کریں بجلی چیک کرنے کے بعد معلوم پڑے گا بجلی برابر ہے تو کمپریسر نہیں چل رہے ٹھیک ہے تو کمپریسر نہیں چلی تو کیوں نہیں چل رہی تو تھرمو سٹیٹ سے بجلی آ رہی کی نہیں آ رہی بجلی آ رہی تو پھر ایل پی چیک کرنا ہے ایچ پی چیک کرنا ہے بعد میں ٹائم ڈیلی رہتی ہے ٹائم ڈیلی чیک کرنا ہے لیکن بلکل非و نارمل ہے سمجھ گئے نا ایل پی ایچ پی یہاں تو زیادہ زیادہ اوبر لوڈ رہا دی ہے اور تھرمو ایسٹیٹ تھرمو ایسٹیٹ سے بجلی آرہی تو پھر اوپر کچھ پرولم ہے ٹھیک ہے اوکے بریم آپ چلتے ہیں دوسرا یونٹ پہ اس کو پیک کرتے ہیں پیک کرو بھائی سے ہاں کیسے نکالو بھائی سنگلنیسنگ جبردست ہو رہی ہے اس کا دونوں کمپرسر جبردستہ بھی چل گیا اب چلتے ہیں وہ یونٹ میں اگر نیچے تھرمو ایسٹیٹ ہوگا تو تھرمو ایسٹیٹ لگا کے پھر وایر وائر چینج کرنا پڑے گا جو میں نے لپنگ کیا گاڑی میں تھرمو ایسٹیٹ نہیں ہے تو پھر یہ یونٹی اسی طرح چلے گا، جب تھرمو ایسٹیٹ لے کے آئے گا تو پھر میں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ لگا دیں گے تھرمو ایسٹیٹ تو صحیح ہے، وانسٹیپ اسٹیپ چلے گا تو صحیح ہے ایسے ٹائم ڈیلے بھی لگا ہوا ہے تو وہ تین منٹ کے چار منٹ دس منٹ تک ٹائمنگ داتا ہے تو ابھی میں پانچ منٹ ایک کمپریسر پر شیٹ کر دیا آئے کمپریسر تو جیسے یہ سیپی آئے گا ویسے چالو ہو جائے گا اوکی بریون یہ کمپلیٹ ہو گیا اب چلتے ہیں یہ یونٹ میں اوکی بریون یہ یونٹ میں دیکھئے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کمپریسر لیگ ہے اوکی بریون ابھی ہم لوگ یہ کھولیں گے اور لیک چک کریں گے اوکی بریون چارجنگ لینڈ ایک دم بالکل جیرو ہے ٹھیک ہے تو وہ میں تھوڑا سا کیش ڈالوں گا اور اس کے بعد چک کروں گا ہم کو تو لگ رہا کہیں لیک ہے ترمینل سے تو نہیں لیک ہے کہیں نہ کہیں تو لیک ہے بہت بڑا لیک ہے کیونکہ جیرو پریسر ہے بھائے تھٹی رہے گا تو ہم لوگ گئے ڈال دیتے ہیں لیکن تھٹی ہے یہ تو جیرو ہے تو مطلب کہ کہیں نہ کہیں بڑا لیک ہے بھائے یہ فیلٹر ہے یہ ایسی کا فیلٹر ہے فیلٹر کے یہاں پر سے دیکھیں یہ دیکھ رہے پا رہے ہیں یہاں سے لیک ہو رہی ہے یہاں سے لیک ہو رہی ہے یہ لازم بریجنگ کرنا پڑے گا یا تو اس کو نکالے یا تو پھر یہاں پر بریجنگ کر سکتے ہیں تو بریجنگ یہاں پر کر دیں یہ بہن نہیں ہوگا ابھی کتنا پریسر ڈالا ہوں 50 بھی ابھی نہیں ہوگا اور یہ دکھا رہا ہے اور یہ ڈسچارج میں یہ تو بہت بڑا پروبلم ہے تو لازم بریجنگ کرنا چاہیے میں دیکھتا ہوں بریجنگ سیٹ اگر ہے تو بریجنگ کر دے گا یا تو پھر نیش ٹیم میں آؤں گا پہلے دیکھ کرتا ہوں بریجنگ ہے کی نہیں بریجنگ سیٹ میرے گاڑے میں خلاص ہو گیا تھا تو وہ ابھی بل نہیں کیا ہوگا دوسرا یونٹ کا بھی جو ہے یہاں پہ لگتا ہے لیک ہوگا وہ لوگ نے بھی بریجنگ کیا پہلے سے اور یہ ابھی واپس یہ والا خلیف ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ کوشش کریں یہ ابھی نیچے سے آ رہا دو فلور کا یہ مسجد ہے سائیڈ ہے تو اس لیے تھوڑا کچھنے کے لیے تھوڑا تکلیف ہے تو ایسے تو نہیں لکھا سکتا ہے سیڑھی وہ پکڑ کے آنے والا ہے راونڈنگ والا سیڑھی نہیں ہے اس لیے جب بھی بریجنگ کریں آپ لوگ بریجنگ پیپ کو ساپ کر دے بالکل ایمری پیپر سے یہ دیکھیں یہ ایمری پیپر سے پورا محف ساپ کر گیا تاکہ بریجنگ کرنے میں اجلی ہو جائے گا جب اردست فٹا فٹ ہو جاتا ہے اوکی ابریون تو ریڈی ہو گیا ہے اور بریجنگ چل رہا ہے اب انشاءاللہ بریجنگ کر کے اس کے بعد پھر لیک چک کریں گے اوکی ابریون ویڈیو پر بنے رہے بہت کوشش کیا یہ بریجنگ کرنے کے لیے لیکن سالہ یہ کون سا میٹل ڈالا ہوا ہے یہ بریجنگ ہی نہیں ہو رہا تھا حالانکہ بولو رڈ بھی یوز کر رہا تھا اور سلوپ رڈ بھی یوز کر رہا تھا لیکن نہیں ہو پا رہا تھا ٹھیک ہے اس لیے میں اس کو کٹ کر کے نکال دیا ہوں اور اس کو جو ہے نا ابھی ہمیں پیپ ڈال دوں گا ڈائریکٹ اوکی ابریون کیونکہ اس میں فلٹر ڈرائر آلرڈی ہے یہ فلٹر نہیں ہے بس یہ وزن کا دیکھیں آر پار دیکھ رہی ہے فلٹر نہیں ہے یہ بس ایسے موٹا جیسا ہے بس وزن دیا ہوئے بس اوکی تو ابھی ہم لوگ اس کو پیپ لگائیں گے دیا ہوں اور گیس ڈال رہا ہوں اوکی ابریون یہ پیپ لگا دیا ہوں دیکھ رہے ہیں وہ بڑا دکت کر رہا تھا وہ بریجنگ ہو ہی نہیں رہا تھا وہ کون سا میٹل تھا اندر یہاں پر سمجھ گیا ہے تو میٹل ہو ہی نہیں رہا اس کے وجہ سے یہ پیپ لگانا پڑا فلٹر ٹائر اس میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی میں گیس ڈال رہا ہوں اس کے بعد سسٹومیٹک یونیٹ کو چالو کرنے کی کوشش کریں گے اوکی گیس لگ بگ ہولڈ ہو گیا ہنڈیڈ سے اوپر ہو گیا ہنڈیڈ سے نیچے اور تھوڑا ڈالنا ہے گیس گیس آؤ ڈالنا ہے کم سے کم ہنڈیڈ ہونا چاہیے ہونڈیڈ چالو کرنے کی کوشش کریں گے یہ سب سمان عٹا بھائی سمان عٹا ابھی ہم لوگ چالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونیٹ کو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یونیٹ چالو ہو پاتے ہیں بسم دار رحمانے رائے بلور چالو ہو گئی ہے ابھی cp آیا نہیں ہے پورا یہ pc board pc board PC board pc board pc board سے control آیا نہیں انڈیوٹ چالو ہو گیا یہ انڈیوڈ کا آثیر کونٹیکٹر ہے اور یہ فرسٹ کمپریسر یا شکن کمپریسر یا کنڈنسر موٹی کا تو ابھی انشاءاللہ چالو ہو جائے گی ابھی تو معلوم پڑے گا کہ کنڈنسی برابر کر رہا نہیں کر رہا کمپریسر برابر چالو ہوا نہیں ہوا وہ سب چیک کر لیں گے ورک تھا یہ ابھی برابر چال رہی ہے ابھی کمپریسر دونوں میں ریٹر دیکھی اس میں ریٹر اور اس میں بھی ریٹر جبردست آگئی ہے کمپریسر ابھی 50 ڈالا ہے لیکن جبردست ریٹر آ رہی ہے ابھی دونوں کمپریسر سسٹو میٹک چالو ہو گئی ہے جبردست ویڈو اچھا لگے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں ملتے ہیں پھر نیسٹی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اوکے بریون اوکے بھائے یہ تھا یہاں کا پروسیس ٹھیک ہے لگ رہے گا بڑا دکھت ہو رہا تھا وہ جو فیلٹر کے حوادہ بریجنگ نہیں ہو رہا تھا اس لیے پیپ ڈالنا پڑا اوکے تو اسے اتنا بڑا مشکل یسو نہیں ہے ابھی الحمدللہ یونٹ برببر چل رہی ہے اوکے ملتے ہیں نیسٹی ویڈیو میں اللہ حافظ جس کا جو بجلی نے جا رہی تھی نا دوسرا یہ بہت پرانا موڈل ہے انشاءاللہ نیسٹی میں آئیں گے تو یہ نیسٹی چینج کر دیں گے اوکے بریون تیمپریچر کتنا بھی ہیں اوٹی بھائی بھی کیا ہوا ہے سیسٹی ایٹھ مطلب کہ ٹونٹی ہوتا ہے لگ بھگ میرے خیال سے اوکے تو ابھی ہم لوگ کام کمپلیٹ ہو گیا اوکے بریون یہ ترموشٹیک چینج کرنا پڑے گا بات میں کیونکہ ایک سی پی کنٹرل آٹ کر رہی اور ایک نئی آٹ کر رہی اوکے بھائی